How to install Microsoft Office in Android Phone آج کی ویڈیو میں ہم Android Phone میں Microsoft Office انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اسے offline بھی use کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ Play Store open کرنا ہے اور Play Store میں آپ نے MS Office یا Microsoft Office سرچ کرنا ہے اور Microsoft 365 Office کو آپ نے یہاں سے open کرنا ہے 130 MB کی یہ ایپ ہوگی جو آپ نے انسٹال کرنی ہے Microsoft Office کی یہ official ایپ ہے جیسے کہ میں یہاں پر کلک کر کے اسے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیتا ہوں انسٹال ہونے کے بعد Microsoft 365 کو آپ نے اپنے موبائل میں open کر لینا ہے جیسے ہی آپ اسے open کریں گے تو یہاں پر آپ نے اپنا Microsoft account sign in کرنا ہے جیسے کہ Outmail, Outlook جو بھی آپ کے پاس Microsoft account ہے آپ نے وہی یہاں پر add کرنا ہے جیسے کہ میں Microsoft account add کرتا ہوں add کرنے کے پاس پاسورٹ ڈالتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں اپنا Microsoft account یہاں پر sign in کر لیتا ہوں Microsoft account sign کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایساں سے open ہوگا next کریں don't send کر سکتے ہیں تو کرنا ہے تو کر دیں close کریں allow یا not allow آپ نے کرنا ہے تو کر دیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا first interface کچھ اس طرح سے آئے گا اس کے بعد نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ create کا button ہے آپ نے یہاں پر create button پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Excel, PDF وقیرہ سامنے آ جائے گا جیسے کہ میں یہاں پر Microsoft Excel کو یہاں پر open کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر blank page میں open کرتا ہوں open کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ Microsoft Excel جو ہے وہ میرے موبائل میں open ہو چکا ہے آپ نے یہاں پر جو بھی working کرنی ہے اس میں جو بھی آپ نے data add کرنا ہے یہاں پر easily آپ add کر سکتے ہیں جیساں سے آپ computer میں Microsoft Excel میں add کرتے ہیں add کرنے کے بعد نیچے جتنے بھی menus ہیں اس میں changes کرنی ہے تو آپ یہاں پر سارے menu app کو یہاں پر مل جائیں گے فائل کو save کرنے کے لیے آپ نے اوپر 3 dots پر کلک کرنا ہے save button پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سب سے نیچے والا option export this file پر آپ نے کلک کرنا ہے this device کو آپ نے یہاں پر select کرنا ہے device کے select کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے location select کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے اس file کو save کا دینا ہے جیسے کہ میں اب Microsoft Word open کرتا ہوں جیسے کہ میں اس کا بھی ایک blank page open کرتا ہوں open کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے Microsoft Word میں جو بھی اپنے page پر type کرنا ہے جو بھی working کرنی ہے آپ یہاں پر easily کر سکتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی menu ہے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے وہ تمام menu یہاں پر ملیں گے جو آپ کو pc والے version ملتے ہیں یہاں پر آپ نے اس میں جو بھی changes بغیرہ کرنی ہے بہت easily آپ اس میں changes بغیرہ کر سکتے ہیں save کرنے کے لیے وہی option ہے کہ 3 dots پر کلک کریں 3 dots پر کلک کرنے کے بعد save button پر کلک کریں export button پر آپ نے کلک کرنا ہے this device کو سچ کرنا ہے location select کریں اور یہاں پر آپ نے اس file کا name type کرنا ہے اور اس file کو اس location پر آپ نے save کر دینا ہے جیسے کہ میں کوئی بھی ایک name type کرتا ہوں اس کے بعد export کروں گا تو یہاں پر یہ file جو ہوگی وہ میرے ایک mobile کے storage میں save ہو جائے گی جیسے کہ میں mobile کے storage میں جاتا ہوں آپ کو چیک کر رہا ہوں جیسے کہ میں file open کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں sorry یہاں سے میں internal storage میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں نے ایک document میں excel file save کی تھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس excel file وہ save ہے اس کے بعد میں نے download folder میں word file جو تھی وہ save کی تھی جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ word file بھی میرے سامنے آ چکی ہے تو آپ یہاں پر offline بھی اگر internet نہیں ہے تو یہاں پر آپ offline بھی ان pages پر work کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں page میرے پاس successfully open ہو چکے ہیں تو آپ اس ساتھ سے android کے کسی بھی phone میں Microsoft Office use کر سکتے ہیں اسے install کر سکتے ہیں اسے offline یا online دونوں طریقوں سے اسے use کر سکتے ہیں thanks for watching this video